اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زلحجہ اسلامی سال کا بارمہ مہینہ ہے اسی مہینہ کی دسمی تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی زلحجہ کا مہینہ نہائیت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے اس مہینہ کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاسر ہے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریش کر دیسیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں اگر اب اللہ پاک کا فضل کرم ہو کہ اولاد نرینہ سے سرف اراز فرمائے تو اس مالک کا ایک اور انام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک فرما بدار بیٹے کی خوشخبری سنائی قرآن پاک میں ارشاد ہے تو ہم نے اسے اقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا معززین کرام دنیا میں انسان کو دو چیزیں عزیز ہوتی ہیں ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد عزیز ہوتی ہے جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے نمرود جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا آج کے بعد کوئی نہیں ہوگا مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا آخر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا جان کے بعد اولاد کی واری آتی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ حضرت جبراہیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہوئے کافی سفر کے بعد جب سرزمین مکہ میں پہنچ گئے جہاں آج کل آب زمزم کا کنہ ہے اس مقام پر کھڑے ہو گئے حضرت عبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے پیارے خلیل منشاء الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا چاہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا کھانے کے لیے تھوڑی سی خجوریں واپس آنے لگے تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ پاک کے پیارے خلیل کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں اسی پر ہمارا بھروسہ ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں اے پروردگار لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت خجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی یہاں تک کہ خجوریں اور پانی ختم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئی تاکہ کہیں پانی مل چائے مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا پھر آپ علیہ السلام واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھیں مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا آپ علیہ السلام جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئیں ان دونوں پہاڑیوں کو صفہ مروہ کہا جاتا ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سیدہ حاجرہ علیہ السلام سات مرتبہ دوڑی اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفہ مروہ کے درمیان سات سات چکر لگائیں تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارا میں فرمایا ہے بے شک صفہ اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی فوراں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں پھر خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے اکتے ہوئے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی تھی زمزم ٹھہر اے پانی ٹھہر یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرق پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سیدہ حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی سے خود بھی سہراب ہوتی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی اسی طرح وقت گزر گیا آب زمزم بہنے لگا دور جنگل سے پرندے اپنی پیاس بچانے کے لیے اس پر منلانے لگے یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیسا جب وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے اس آدمی نے قبیلہ والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا انہوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہیں پر مقیم ہو گئے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موصوم ہو گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زلحجہ کی پہلی شب کو خواب دیکھا جس سے آپ کو ندہ دی جا رہی ہے کہ اے عبراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو جب صبح ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریوں خدا کی راہ میں قربان کی پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے اے خلیل علیہ السلام قربانی کرو صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے آٹھمی زل حض تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے جب آٹھمی شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار کیا شیع قربان کروں حکم ملا اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہو گئے نوی زل حج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو زبا کر رہے ہیں صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے دسوی زل حج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا دسوی زل حج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبلِ عرفات کی طرف چل پڑے کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا سب سے پہلے شیطان سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے لے گئے ہیں سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے شیطان بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اے شخص اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راسی ہیں شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا قریب زاکر کہا تجھے تیرے والد زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمالے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سا عادت ہوگی شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رکھ جائیں مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عظم سے بے بس ہو گیا اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے فوراں پہ جان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی کو روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو دھدکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان دور ہو جا میری نظروں سے اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرمایا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو سات کنکر مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید دیتا ہے یوں ارشاد ہوتا ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے زبا کر رہا ہوں اب بتا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے ابا چان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے مجھے آپ انشاءاللہ سبر کرنے والا پائیں گے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبی کے بل لٹایا قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پہشانی کے بل لٹا دیا چھری جلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا چان میری کچھ وسیعتیں ہیں قبول فرمائے وہ وسیعتیں یہ تھی ابا جان پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھیٹا نہ پڑے زبا کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو چائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضہ سے رہنا جائیں اور میرا خون آلودہ کرتہ میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا پتھر کے چھری نے دو ٹکڑے کر دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی چھری بکار اٹھی اے اللہ تعالیٰ کے خلیل جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے چھری نے عرض کیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو تو ایک دفعہ حکم ملا کے نہ چلانا مجھے تو ستر مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہ کاٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈہ لے آئے اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا میندہ زبا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سج کر دکھایا ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں بے شک یہ صاف آزمائش ہے ہم نے اس کا فدیہ زبا عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والے لوگوں میں باقی رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت کے دن تک باقی رکھا اب ہر سال اس قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل لاٹفیکشنز آن کر لیجئے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو اللہ نکہ بان